گجرہ موٹروے زیادتی کیس میں تہل کا خیز انکشافات سامنے آگئے متاثرہ لڑکی خطارناک گروہ کا حصہ نکلی پنجاب کے علاقے گوجرہ میں دو ماہ قبل موٹروے پر پیش آنے والے زیادتی کے واقعے کی تحقیقات نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے ڈی ایس پی وقار احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ موٹروے زیادتی کیس کی متاثرہ لڑکی ایک خطارناک گروہ کی کارندہ ہے یہ گروہ لوگوں پر الزامات لگا کر انہیں پھنساتا اور پھر انہیں بلیک میل کر کے مالی فوائد حاصل کرتا ہے ڈی ایس پی نے بتایا کہ بارہ اکتوبر کو شاہین نامی خاتون نے مقدمہ درج کروایا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ اس خاتون کی بھانجی کے ساتھ موٹروے پر زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے خاتون نے مزید بتایا کہ مبیانہ متاثرہ لڑکی گجرہ والا کی رہیشی ہے جبکہ رہیشی راولپنڈی کی ہے ڈی ایس پی وقار احمد کا کہنا تھا کہ مقدمہ درج کرنے کے بعد متاثرہ لڑکی کی جانب سے واقعے کے متعلق بیان بھی ریکارڈ کرایا گیا تھا لیکن جب تحقیقات کا دارہ پڑھایا گیا تو انکشاف ہوا کہ مقدمہ درج کرانے والی خاتون اور مبیانہ متاثرہ لڑکی کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں جبکہ دونوں بین العزلائی گروہ کی کارندہ ہیں مقار احمد نے بتایا کہ اس گروہ نے راولپنڈی میں بھی تین زیادتی کے مقدمات درج کرا رکھے ہیں جن میں سے دو مقدمات واپس لینے کے لیے بلیک میلنگ کے ذریعے بھاری رکم حاصل کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات کے دوران پتا چلا ہے کہ اس گروہ میں شکایت درج کرانے والی خاتون ڈراما کرنے والی لڑکی انصر اور واصف سمیت جیگر کارندے شامل ہیں جو پلاننگ کے تحت لوگوں کو پھنسا کر بلیک میل کرتے ہیں ڈی ایس پی نے کہا ہے کہ مدیعہ اور متاثرہ لڑکی نے پولیس کو بیان کے بعد حماد الحق اور حمان نامی نوجوان کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جبکہ گروہ کی جانب سے ملزمان کو مقدمہ واپس لینے کے لئے پیشکش کی گئی جس میں کہا گیا کہ پچاس لاکھ روپے ادا کرنے پر مقدمہ واپس لینے کی یقین دیانی کروائی گئی گرفتار نوجوان نے پولیس کو تمام واقعے سے آگاہ کیا پولیس حقام نے مدیعہ متاثرہ لڑکی سمیت تمام گروہ کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی یقین دیانی کروائی ہے موسیقی